کہ کہتا ہے کہ فصل بہار آنے سے پہلے اور فصل بہنے سے پہلے انسان انتظار کرتا ہے کہ زمین زرخیز ہوئے اور زمین زرخیز ہو اور زرخیز زمین کے اندر جب فصل کی بھیجائی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اس سے پھل نکلتے ہیں اس سے فصلیں پھلیتی ہیں پھر انسان ساری زندگی ساری اور بیٹھ کے اس میں سے رزق کھاتا ہے خدا وردین قدوس اس فصل میں برکت پیدا کرتا ہے تو ابھی ہمارے سامنے شب بارات میں خدا کی رحمت آنے والی ہے اللہ کا کرم آنے والا ہے اللہ کی بخشش ہمیں اعلان کرنے والی ہے اور اس میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے عادی گناہگار ہیں جن کی بخشش اس شب کو بھی نہیں کی جائے گی تو میں ان گناہگاروں کی اور ان گناہوں کی نشانتے کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی اس رات کو بخشش نہیں ہو پہلا گناہگار سب سے بدبخت انسان کونسا ہوگا فرمایا جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے جس کو پتہ ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کیا جس نے جو ہے وہ اس پوری کائنات کو خلق کیا اس کے باوجود وہ بتوں کو پوجا کرتا ہے چاند اور سورج کی پوجا کرتا ہے ترختوں کی پوجا کرتا ہے خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھاراتا ہے شرک کرتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی لیکن مشرق اور کافر کی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا اس کی بخشش شبہ بارات کو نہیں ہوگی پھر سرگارت والد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا گناہگار سب سے بدبخت گناہگار وہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور اس کے معباب اس سے ناہاز ہوں فرمایا جس کے معباب ناراض ہوں فرمایا کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کرے گا تو فرمایا کہ شبہ بارات کو ہر کناہگار کی بخشش ہو جائے گی لیکن والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی آج شبہ بارات آنے والی ہے اور قرآن کا اور حدیث کا یہ پیغام ہمیں کیا دے رہا ہے کہ شبہ بارات کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہے والدین کی اطاعت کرنی ہے والدین کی فرما برداری کرنی ہے والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے پتہ جلا والدین کی نافرمانی اور والدین کی ناراضگی یہ خدا کی رحمت اس کی بخشش سے محرومی کا سبب ہے یہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے محرومی کا کیا ہے سبب ہے اللہ تعالیٰ خرماتا ہے اللہ تعالیٰ خرماتا ہے کہ شبہ بارات کو ہر گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی لیکن مواباب کے نافرمان کی بخشش ہے خدا نہیں کرے گا کیوں؟ اس کا طاتب حقوق العباد سے ہے اللہ چاہتا ہے کہ جو بندہ حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا وہ حقوق اللہ کے آدھا کرے گا اس لیے جہاں شبہ بارات آنے سے پہلے اگر کوئی اپنے مواباب سے بھارات ہے یا جس کے مواباب کسی سے ناراض ہیں تو شبہ بارات اگر ہم میں سے کون شخص ہے یہ نہیں چاہتا کہ شبہ بارات کو ہماری بخشش روک کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ خدا ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے کوئی ایسا شخص ہے جس کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے جا وہ بچا کے رکھتے اور کوئی ایسا شخص ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ جنت میں جلا جائے اور جہنم کی آگ سے بچے اللہ کے حضی ورہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمان کی شبہ بارات کو بخشش نہیں ہوگی اس لیے میرے دوست و میرے بزرگ کو شادان معظم کا مہینہ جہاں ہمیں اور پیغام دے رہا ہے وہاں پر ایک پیغام یہ دے رہا ہے کہ شبہ بارات آنے والی ہے اور یہ ایسی شبہ بارات ہے جس میں ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ نہ جانے ہمیں اگر اللہ لمحہ نصیب ہوگا ماں باپ کو رازی کرنا ہے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے ان کو پشھ کرنا ہے ان کی فرما برداری کرنی ہے اور اگر وہ ناراض ہیں تو ان سے معافی مامنی ہے اور ناراضگی کی حالت حالت میں اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کا حال ہے ہمارے خوکہ حالیں دکھائے کہ بلدہ ماں باپ کی قبر پر چلا جائے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے معافی مامنی کی اور ان کے لیے دوائی مغفرت کریں اور کہے کہ میں آپ کے اپنی زندگی میں اپنی غفلت کی وجہ سے آپ کا دل دکھاتا رہا اور میں آپ کو ابھی میں زندہ سمجھتا ہوں اور آپ کی قبر پر آیا ہوں اور آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہوں میری بخشت کی فرمایا کہ شب برات سے آنے سے پہلے ہم نے اپنے والدین کو رازی کرنا ہے یہ پیغام شعبان ہے اور تیسرا گناہ سب سے بڑا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات کو ہر ایک شخص کی مغفرت ہو جائے گی لیکن ایک اور گناہگار ہے جو بہت بڑا گناہگار ہے جس کی بخش شب برات کو نہیں ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا میں خون ریزی کر کے قتل ناحت جو کرتا ہے بیگنا لوگوں کا جو خون کرتا ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے بیگنا لوگوں کی قتل غارت گاری کرتا ہے فرمایا جو شخص بیگنا لوگوں کو قتل کرتا ہے فرمایا کہ پیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جہنم بھی رسید کرے گا اور ساتھ ساتھ شب برات کو اس کی معافی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ اس نے بیگنا انسانیت کا قتل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکعنما قتل الناس جمیع کہ جس ایک جس شخص نے کسی ایک جان کو غیر کسی وجہ سے جان بوجھ کر قتل کیا ہے فرمایا کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی یہ اسلام ہمیں محبت اور امن کا درست دے رہا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ شب برات کو ہر شخص کی بخشش کی جائے گی ہر گناہگار مومن بخشا جائے گا